بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہے وہ ہم کچھ امپورٹنٹ رولز پڑھیں گے نیمنگ کے جو آپ نے کل ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا بائینومیال نومن کلچر ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کو پڑھنا ہم اس کے کچھ رولز جو ہیں امپورٹنٹ رولز وہ ڈسکس کریں گے آج بارے لیکسر میں سب سے پہلا رولز ہو ہے کسی بھی سپیشی کو نیم دینے کا کہ فرس نیم جو ہے وہ جینس کا نیم ہوگا اور جینس کا نیم ہمیشہ جو ہے وہ کیپیٹل لیٹر سے سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے جینس کا نیم کوئی بھی ناؤن ہو سکتا ہے ناؤن جیسے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں وہ ہوگا ناؤن جینس کا نیم ٹھیک ہے اور اڈجیکٹیو جو ہے سپیشیز کا نیم جو ہے وہ جینس کی نیم کے بعد آئے گا اور وہ سمال لیٹر سے سٹارٹ ہوگا سپیشیز کا نیم جو ہے وہ کوئی بھی اڈجیکٹیو ہو سکتا ہے اڈجیکٹیو کس جس کو کہتے ہیں اس کی کوئی صفت جس میں بیان ہو رہی ہو ٹھیک ہے جیسے روزہ انڈی کا ہے تو روزہ جو ہے وہ کیا ہے ناؤن ہے اور انڈی کا ہے وہ اس کی خاصیت یا صفت بیان کر رہا ہے انڈی کا پتہ چال رہا ہے کہ یہ کس ریجن کی سپیشی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ جو ہے یہ آپ کا پہلے والا رول ہو گیا نیکس جو ہے وہ رینک آف ٹیکسا رینک آف ٹیکسا جو ہے نائنٹین קورڈ میں ٹیکسون کا word جو ہے وہ فرس ٹائم انٹروڈیوس کیا گیا اور ٹیکسا کا انٹرگچن کروانے سے پھر اس کے بعد مضابطر ترتیب وال ٹیکسون جو ہے وہ use کیا گیا جیسا کہ فیملی اگر ہے فیملی ایک الگ ٹیکسونومک رینک ہے جینس ایک الگ ٹیکسونومک رینک ہے سپیشی جو ہے وہ ایک الگ ٹیکسونومک رینک ہے تو یہ سارے ٹیکسا جو ہے یہ ٹیکسانومک رینکس جو ہیں تو اگر فیملی کا نیم ہم یوز کر رہے ہیں تو اس کے اینڈ پہ اے سی یہ آ رہے ہیں آپ کو اے سی ای اے ای یہ آپ کو بک میں نظر آ رہا ہوگا اور اگر آرڈر ہم یوز کریں گے آرڈر کا نیم لکھ رہے ہیں تو اے ایل ای ایس آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ٹیکسانومک رینکس جو ہیں یہ انٹریوز کروائے گئے تھے فرس ٹائم نائنٹی فیفٹی سیکس میں ٹائپ میتھڈ جو ہے یہ ایک موڈیفکیشن کا میتھڈ ہے موڈیفکیشن انٹریوز ان کار یہ کار میں ایک موڈیفکیشن کی گئی ہے اس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس میں ایک سپیسیمن جو ہے اس کو آر تھر ایک جو نیو سپیشی ڈسکرائب کرتا ہے کسی آر تھر نے کسی سائنٹس نے جو ایک سپیشی کو ڈسکرائب کنا ہے اس کو ٹائپ سپیسیمن جو ہے وہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے تو ٹائپ سپیسیمن وہ بن جائے گا اور اس میں نیو سپیشی کی مکمل ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ وہ مطلب کہاں سے لی گئی کیسے اس کو نام دیا گیا سارے ڈسکرپشن جو ہے وہ ٹائپ سپیسیمن میں دی جاتی ہے سپیسیمن اور اس کے علاوہ پریزرف کی جاتے ہیں سپیسیمن جو کوئی سپیشی کا سپیسیمن جو ہوگا اس کو پریزرف کیا جاتا ہے تو اس کو پریزرف کر کے فالوینگ نیمز ہیں فالوینگ رولز ہیں جس کی بنیاد پر ان کو نیم دی جاتے ہیں ہالو ٹائپ ہم کی سپیسیمن کو کہیں گے فرض کرو کہ کوئی سپیسیمن پریزرف کرنا ہے اور اس کو ہم ہالو ٹائپ کہہ رہے ہیں تو ہالو ٹائپ جو ہے وہ کون سا سپیسیمن ہوگا اوریجنل سپیسیمن آف آ سپیشی which has been indicated by the author is known as ہالو ٹائپ یعنی ہمیں پتا ہے کہ یہ والی سپیشی جس کا نیم ہم کہہ رہے ہیں روزہ انڈیکا ہے یہی روزہ انڈیکا کسی دوسرے ریجن میں تھا لیکن اگزیکٹ وہی روزہ انڈیکا والا پلانٹ جس کو آتھر نے سٹیڈی کر کے اس کو وہ پریزرف کر دیا تھا اس کو ہم ہالو ٹائپ نہیں تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے لیکٹو ٹائپ اوریجنل آتھر has not indicated any specific اوریجنل آتھر has not indicated any specimen of a species has not indicated any specific plant are type specimen ٹھیک ہے اوریجنل آتھر نے کوئی بھی پلانٹ جو ہے اس کو type specimen کے طور پہ clear نہیں کیا تو بعد میں اس کے وہ study کرنے والا کوئی competent person جو ہے وہ study کو اسی species کو جو آتھر نے study کی تھی اس کو study کرے گا اور اس specimen کو جو ہے وہ اس والے specimen کو جو بعد میں آنے والا author study کر رہا ہے یعنی پہلے والے آتھر نے study کر کے species کے بارے میں ساری description دے کے اس کو نا کوئی وہ کیا کہتے ہیں کیا چیز ابھی ہم بات کر رہے سے اوریجنل آتھر has not indicated any specific plant as stripes ہاں جی اس نے کسی بھی plant کو type specimen کے طور پہ اس نے نہیں کیا ٹھیک ہے اس species کو اس نے type specimen کے طور پہ fix نہیں کیا تو بعد میں آنے والا کوئی competent person یا کوئی آتھر جو اس species کو ہی study کرے گا تو وہ اس والی species کو جو بعد میں آنے والا author study کر رہا ہے ہم کہیں گے lectotype ٹھیک ہے نیو ٹائپ جو ہے original material studied by the author is missing ہاں جی author نے جو material پڑا تھا وہ miss ہو گیا تو بعد میں آنے والا ایک competent person جو ہے کوئی researcher جو ہے وہ کیا کرے گا کہ ایک اور species کو select کر لے گا اور اس کو type specimen کے طور پہ select کرے گا اس species کو تو اس والے type specimen کو نیو ٹائپ کہیں گے یعنی پہلے والا جو type specimen وہ miss ہو گیا تو بعد میں آنے والا ایک specimen کو بعد والا author جو ہے وہ type specimen declare کر دے گا تو اس کو ہم نیو ٹائپ کہیں گے ٹھیک ہے یہ کچھ rules ہیں types کے specimen کی preservation کے نام دیا گیا ٹھیک ہے preserve کی جا رہے آئیسو ٹائپ جو ہیں وہ کیا ہوں گے author has other specimens other than the hollow type یعنی ایک specimen تو author نے hollow type declare کر دیا دوسرا جو باقی specimen جو اس کے پاس تھے یعنی اگر وہ دس پودے لے کے ایک ہی species کے اس کو پڑھڑا ہے تو ایک کو اس نے hollow type کہہ دیا تو باقی جتنے بھی same species کے پلانٹس ہیں وہ کیا بن جائیں گے آئیسو ٹائپ بن جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتا ہے paratypes specimens which have been referred by the author as similar to the type specimen ہا جی جو کچھ ایسے specimen جن کو author ہی declare کر دے کہ یہ hollow type کے similar ہیں تو ان کو ہم لوگ paratypes کریں گے same type جو ہے more than one specimen has been designated by the author as type specimen اگر author ایک specimen کو type specimen کہنے کے پچھے دو کو type specimen کے طور پر preserve کر رہا ہے تو وہ جو ہے وہ sin types بن جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک type specimen یا specimen کو کہہ لوگ preserve کرنے کے مختلف names یا rules ہیں جو آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں students اچھا next جو ہے rule یہ third ورا تھا type specimen ورا جو ہے یہ third rule تھا next جو 4 ہے authority authority ایڈنٹیفائی کر رہا ہے the person who first describe a new species and give it a name becomes authority یعنی اگر کوئی ایک person کوئی بھی ایک person جو ہے وہ ایک species کو describe کرتا ہے study کرتا ہے اور وہ species آج سے پہلے تا کسی نے study نہیں کی تو وہ کوئی scientific name بھی دیتا ہے تو وہ اس کی authority بن جاتا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ نے scientific name اکثر دیکھا ہو اس میں solenum melangina کی example دی ہوئی ہے solenum melangina بنگن کا نام ہے اس کے ساتھ li ڈبل 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 لن لکھا ہو ہے linious کا name لکھا ہو ہے لن ہے linious اس کی authority ہے لن اس نے study کیا تھا اس نے اس کو describe کیا اور اس نے اس کا scientific name دیا تو یہ linious authority ہے اس والے name ٹھیک ہے next principle of priority priority کا principle جو ہے وہ کیا ہے a specific name is reserved for each type of plant یعنی ہر plant کے لیے specific name جو ہے وہ preserve کیا گیا in some cases by misconception or error the same type of plant is given another scientific name اچھا ایک specimen کو کوئی ایک نام دیا گیا ہے اب بعد میں study کرنے والوں کو نہیں بتا کہ اس کو نام دیا جا چکا ہے وہ غلطی سے اس کو دوبارہ سے ایک نام دے دیتے ہیں تو جو اس کا پہلے والا name وہ valid رہنا ہے بعد والا name valid نہیں ہوگا the new name is discarded and becomes synonyms new name بن جاتا ہے اور اس چیز کو principle of priority کہتے ہیں یعنی اگر کسی ایک species کو پہلے نام دے دیا جا چکا ہے اور اس کو بعد میں کوئی اور scientist غلطی سے دوبارہ سے اس کو کوئی اور نام دیتا ہے تو جو پہلے والا نام ہے وہ ہی صحیح تصور کیا جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے totter name جو ہے جس دونوں name جیسے روزا indika ہے اس کی example کے طور پر لیتے ہیں روزا indika جو ہے اس میں روز اور indika دونوں الگ لگ name ہے ایسی condition میں zoology میں یہ acceptable ہے جو zoology والا ہے نومن کلیچر اس میں totter name illegal نہیں لیکن جو botanical نومن کلیچر اس میں totter name illegal ہے لیکن zoology والے نومن کلیچر والے اس کو accept کر لیتے ہیں اس کے پر نیم فیملی فیملی کا plural adjective ہوگا نیم فیملی کے name کے end پہ یعنی genus کا name ہے اس کے end پہ aceae یہ چیز ایڈ کرنے سے وہ فیملی کا name بج جیسے کہ روزا روز اس کے بعد جو نیکسٹ ہے name of specific texa یعنی کہ infra specific texa میں کونسی چیز ناز جاتی ہے subspecies ورائیٹی اور فارم کے بارے میں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا دیکھا تھا اگر ان سب ایک سپیشیز کی جو سب کٹیگری ہوگی وہ سب سپیشی ورائیٹی یا فارم ہو سکتی ہے ان کو بھی ایک specific name دینا پڑے گا ٹھیک ہے ٹیکسا کا جو ہے لیول ہوگا اس کے بعد ہے discovery of new species اگر کوئی ایک new species describe کر دی ہے کسی سائنٹسٹ نے تو اس کے بارے میں complete لیٹن میں صرف scientific name یہ rule ہے اس کی description پوری لیٹن لینگویج میں کسی scientific journal میں publish کر بائے گا اور اس میں اس کی complete description ہوگی یہ کہاں سے لی گئی اور یہ پوری ڈیٹیل اس کے بارے میں بتائے گا کہاں سے اس نے collect کیا تھا اس کو یہ سارا سپیشی کے بارے میں بتا جائے گا اور اس کی کس date کو سییو کیا گیا یعنی یہ سارا کچھ جب بھی کسی سپیشی کو نیو discover کرنا ہے تو یہ سارا چیز اس کے ساتھ نہ ہوگی ٹھیک ہے ایفیٹیو پبلیگیشن جو ہے کب سر سبور کی جائے کسی سپیشی کی پبلیگیشن ایفیٹیو only when printed matter distributed to general public اور at least botanical institutions ٹھیک ہے پبلیگیشن تب جو ہے جب جنر public کے لیے بھی آویلی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے botanical institutions مختلف scientists scholar ان سب کے لیے بھی وہ آویلی چیز دیکھ لیے ٹھیک ہے اور اس کی جو ہے کیا 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 اس کی پبلیگیشن مست بھی ایفیٹیو کوئی بھی پبلیش کرنے کے لیے پبلیگیشن ایفیٹیو ہونی چاہیے اس کی کمپلیٹ ڈسکریپشن ہونی چاہیے ہر ٹیکس ہوں کی اور پبلیگیشن لیٹن لینگویج میں ہو ٹھیک ہے سو یہ سپیشی کے بارے میں سارا کچھ ہوں 11 پوائنٹ پوائنٹ جو ہے اس کو سکیپ کریں گے اس کی نے کو اگزامپل نہیں دی اس میں دیکھ لیتے ہیں جنس جو سپیشی ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ہم سکیپ کر دیکھتے ہیں 12 جو دیکھتے ہیں فارم سپیلنگ آف نیم نیم آر ڈیرائی فرم لیٹن آر لیٹن لیٹن آر سائنٹیفک نیم اٹیلی سائز آر اندرلائن اگر ہاتھ سے لکھنا ہے تو سائنٹیفک نیم اس کو اندرلائن کریں گے اور اگر آپ نے پرنٹیڈ فارم لکھنا ہے تو اس کو ٹیلی سائز کریں گے فارج پوٹیٹو کا نیم سولینم ٹی بروسا ٹھیک ہے اور جو ہے ٹومیٹو اس کا نیم ہے لائکو پرسی کم ایسکولین ٹھیک ہے سوڑنٹ سپیشی یہ ویڈیو کی لینس کافی ہوگئی ہے اس وجہ سے میں آپ کو 11 پوئنٹ سکیپ کرا رہی ہوں آپ لوگ اس کو پڑھ لینا اگر آپ لوگ کو ٹھیک ہے ایزی لگائی ہے کیونکہ اس کی کوئی اگزامپل نہیں دی ہوئی یہاں پہ کیسے کیسے اس میں ہے چینجز ان نیم سوی ٹیکسا ری ڈیوائیڈ فیوز اور آلٹرڈ ان سم کو لے لیتے ایک سپیشی میں ہم انڈی کا سپیشی کو کہہ رہے ہیں اور دوسری کسی اور پودے کو نام دیتے انڈی کا جینس کے نیم کی طور پر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے لیکن اگر دون سپیشی کے نیم کے ساتھ یہ ایک سپیشی نہیں ہے لیکن اپنے لکھے اس کو یاد کر رہنے ٹھیک ہے جی سائن کیو موسیقی موسیقی موسیقی